موسیقی اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام صوبی اسلیم ہے آج میں آپ کو گوھر پابلیشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ری ڈیفائنگ دی جیو گرافی آف ایڈوکیشن تھرور ڈیجیٹل ریسورسز فور کنسیپشل لرننگ آج ہم گوھر ندائی اردو جماعت اول سبق نمبر چودہ سفہ نمبر ایک سو اکتیس کھولیں گے اور وہاں پر موجود ہار سے جیت تک کے سفر کو تیہ کریں گے سبق پڑھنے سے پہلے میں اسادزہ کرام سے مخاطب ہونا چاہتی اور ان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح اس سبق کو آپ دلچسپ بنائیں گے اور کس طرح طلبہ اس کو پڑھ کر لطف اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ طلبہ سے چند سوالات کریں کہ وہ ہار سے جیت تک کے سفر کے بارے میں کیا جانتے ہیں ان سے پوچھیں جب وہ کھیل کھیلتے ہیں تو اس میں ہار جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ روتے ہیں نہیں بہت سے طلبہ روتے ہیں اور ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ طلبہ سے جواب وصول کرنے کے بعد ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کو پھر بتائیں کہ ہار سے جیت تک کا سفر کیسے تیہ کیا جاتا ہے جیسے جیت زندگی کے لیے بہت اہم اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے اسی طرح ہار بھی ہمارے لیے نکامی نہیں ہے ہارنے کے بعد ہمیں اپنے دل کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہار ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ ہم نے مزید کچھ ایسا کرنا ہے مزید اس میں حمد سے کوئی کام کرنا ہے جس سے ہم جیت تک پہنچ سکیں یعنی کہ اس وقت کی جیت ہمارے لیے نکافی ہے اللہ تعالی ہمیں کچھ اور دینا چاہتا ہے ہمارے اندر اور جذبے پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر اور حمد دینا چاہتا ہے ہمیں اس جیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں طلبہ کو بتائیں ان کو یہ چیز بتائیں کہ ہار نکامی کی علامت نہیں ہے یہ ہمیں حمد دیتی ہے کہ ہم مزید جد و جہد کریں اس کام کے لیے مزید کوشش کریں اور پھر جیت کے سفر کی طرف گامزن ہو جائیں ایسی تمام باتوں سے طلبہ کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے آپ سبق کو پڑھائیں طلبہ کو اور پڑھاتے پڑھاتے ان کو مزید معلومات ہار سے جیت تک کے سفر کے لیے دیں اس کے بعد آپ طلبہ کو بتائیں کہ جب آپ اس سبق کو مکمل کریں گے اور اس کی مشت بھی حل کر لیں گے تو آپ کو حروف کے اسواد سن کر ہلکی اور بھاری آوازوں میں فرق کرنا آ جائے گا بول چال میں تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے واقعہ یا کہانی کو اپنے الفاظ میں آپ بیان کر سکیں گے مطن پڑھ کر سوالات کے درست جواب دے سکیں گے دو سے تین ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے لکھ سکتے ہیں اپنے سکول، گھر اور محول کے بارے میں معلومات جماعت کے سامنے درست لب و لہچے اور اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں گے مذکر اور مونس میں فرق کر سکیں گے جملے میں اسم، فیل اور حرف کی پہچان کر سکیں گے گروہی کاموں، ہفتہ صفائی، گروہی کھیل وغیرہ میں شمولیت اختیار کر سکیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگی اس کے علاوہ گوھر پابلیشر کی ویب سائٹ پر ڈی ایل پیز اور سکیمو سٹڈیز سے بھی اپنے لیکچر کو آپ مزید بہتر بنا سکتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ